اولا یا سلی و سلیم قائم امنا بات نور الرحمن عشق رمضان میں خوش آمدید ناظرین وہ تمام ناظرین جو اس وقت اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر ٹی وی ون کی یہ افتان نشریات دیکھ رہا ہے تمام دیکھنے والوں کو نور الرحمن عشق رمضان میں خوش آمدید اور میری یعنی سنم جنگ کی طرف سے اسلام علیکم اف یا اللہ کسی تیزی سے یہ جو مہینہ بھاگتا دورتا چلے آ رہا ہے وہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آج 28 روزہ ہے اور انشاءاللہ ہم آج 28 روزہ اپنا افتاری کریں گے افتاری کھولیں گے پاکستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں انہوں نے آج اپنا 28 روزہ اختیار کیا انشاءاللہ روزہ افتار بھی کریں گے ناظرین اکرام ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں پتا کرتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے جس سے اس کی بھوک مٹ سکے جس سے اس کی بھوک مٹھائی جا سکے آپ کو پتا چلا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو وہاں موجود صحابہ اکرام سے آپ نے پوچھا کہ کون ہے وہ شخص جو اس کو ایک رات کا مہمان بنائے گا اس میں سے ایک صحابی نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور وہ آپ کو اس مہمان کو اپنے گھر لے کے گھر جب وہ گھر لے کے گئے تو اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کھانے میں کچھ ہے تو پتا چلتا ہے ہاں ہے مگر تھوڑا سا ہے اتنا ہے کہ بچوں کا پیٹ بھر جائے گا تو آپ فرماتے ہیں اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلا کر سلا دینا اور جب کھانا لگے تو وہ جو چراغ ہوتا ہے اس کو بجا دینا ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے تاکہ پتا نہ چلے کہ ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں اللہ ہوا اکبر بیوی نے ایسا ہی کیا اس طرح دونوں میاں بیوی اور بچے رات بھوکے رہے لیکن اپنے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا اپنے آپ پر دوسروں کر ترجی دینا وہ جذبہ ہے جسے ایسار کہا جاتا ہے اسلام ہر خوشی کے موقع پر دوسروں کا احساس کرنے کی تعلیم دیتا ہے ناظرین بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کمپیر کریں اور ہم اگر اپنے معاشر کو دیکھیں اور اس وقت دیکھیں کہ ہم انسان کہتے ہیں سیلفش ہو گئے ظاہر سی بات ہے ہم تو پہلے کہتے ہیں پہلے اپنا کریں گے اس کے بعد دوسرے کو دیکھیں گے پہلے اپنا پیٹ بھڑ جائے پہلے اپنی ضروریات پوری ہو جائے ہم تو اپنے میں سے تھوڑا سی بھی نہیں دیتے یہاں تو اتنا سطح وہ بھی دے دیا آج ہم تمام ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے جو ہم ہماری ایز ای مسلمان ڈیوٹی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ پوری پوری جو مسلمان امت ہے وہ بھائی بھائی ہے ہمیں سب کے کام آنا چاہیے سب کے کام کرنا چاہیے لیکن ہم خود اپنوں کے کام نہیں آتے جناب آج ہم بات کریں گے اس کے بارے میں ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر فرض ہے تاکہ روزہ داروں کی عبادت روزہ داروں کی باتوں سے پاکی ہو جائے سو ناظرین اکرام آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس کی امپورٹنس کیا ہے ہم نے throughout اس کی امپورٹنس کے بارے میں بات کیا ہے مگر کیونکہ اب وقت بہت قریب ہے عید بھی آنے والی ہے ایکسائٹمنٹ بھی پوری ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کیا تھا ہمارے سیگمنٹ کا نام سخنِ عشق